كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہتے جی کہ لوگوں نے رواج ہے کہ شادی کے موقع پر قرآن کا سایہ کر کے دلھن کو گزارتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بے عدوی ساری زندگیوں سے نہ قرآن پڑھا نہ قرآن پہ عمل کیا آج وہ قرآن کے سائے میں جانا ہے اسی لیے ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے قرآن ان کو لعنت کر رہا ہے صحابہ حیران ہوگی رسول اللہ قرآن پڑھ فرمایا قرآن میں لعنت اللہ ہر القادمین ہے کہ نہیں ہے اگر یوٹ بولے گا تو قرآن لعنت ہی کر رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین ہے کہ نہیں انہوں نے کہا اگر ظلم کرے گا اس لیے یہ ساری رسمیں بلکل نعوذ باللہ شریعت کے خلاف ہیں دین کے خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف ہیں میں کہے والے قرآن پڑھا ہے پہلے انہوں کو خود بھی قرآن آتا ہے کیا قرآن جو پڑھاتے ہیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب دلہم کو لے آؤ تو سایہ کرو کہتا ہے کہ شادی کے موقع پر رواج ہے کہ لوگ نیوندرہ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں یہ ایک دوسرے کی امداد کا ذریعہ ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ آج تم نے دیا کل وہ تمہیں دیں گے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ مدارشی ہے کہ مسیح اللہ لام رکھنا کوئی حرج نہیں ہے مسیح الدین کی جائز جھنگ میں مدرسہ ایک بچہ چار مہینے سے گمو آئے ملنی رہا اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکل حل کرے ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ صدت وضحہ پڑھ کے اگر اللہ سے دعائیں کی جائیں اور تلاش کیا جائیں اور جب پڑے باواجہ دا قضال لن فاہدہ تو اسی کا تصور کرے تو انشاءاللہ جلدی خبر مل جائے موسیقی موسیقی